بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ایسیس فوٹ کیچن میں خشام دید اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صدا اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھیں آپ کو اپنے گھروں میں شادہ و باد رکھیں خوش و خورم رکھیں آمین سم آمین تو لے جیدر صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہ آپ دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ شاپر میں سے کون سی چیز نکالی ہے تو آپ حیران نہیں ہوں یہ خلدی ہے جو ہم ڈیلی کھانوں میں ڈالتے ہیں اور اس کو میں نے کھر پر بنایا ہے اور کھر پر خلدی کا اتنا فائدہ ہے بزار میں تو پتہ نہیں کیا کیا پیس کے دے دیتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی اپنے و لاغس میں یہی بات بتا چکی ہوں کہ میں جو بھی مسالے وغیرہ پیستی ہوں وہ گھر میں پیستی ہوں اور یہ خلدی ہم نے مارکٹ سے لی تھی یعنی کہ منڈی سے لی تھی اس کو دھویا پھر اس کو سکھا لیا تھا میں نے اور یہ سال کے بعد مڈی میں آتی ہے جیسے نیا لسن آتا ہے نیا پیاز آتا ہے تو اس حال کے بعد یہ میرا خیال ہے کہ گرمیوں کے سٹارٹ میں ہی آ جاتی ہے تو تب میں نے یہ تقریباً دس سے پندرہ کلو لی تھی اور اس کو دھویا بوائل کیا کاٹا اور اس کو اچھے طریقے سے خوشک کیا تھا یعنی دھوپ میں سکھا لیا تھا اور اب یہ سکھی ہوئی ہے بس اس کو آج دھوپ لگوانی ہے اور پھر بعد میں میں چکی پہ اس کو پسوالوں گی اور پورے سال کے لیے سیف کر لوں گی اور حلدی کو دھوپ میں ڈالنے کے بعد میں آ چکی ہوں نیچے کچن میں اور مجھے بنا کر بھیجنا ہے اپنے ہسپرنڈ کے دکان پہ ہلفا برکر کے لیے انہیں بیچنا تھا نان اور ہلفا کیونکہ وہ کافی دنوں سے میرے ہسپرنڈ سے بول رہے تھے کہ ہمیں نان ہلفا کھلائیں تو آج میرے ہسپرنڈ نے بولا کہ چلے آج بنا کر دے دو تو میں کہا چلے صبح صبح صحیح ان کے دکان پہ جانے سے پہلے پہلے بنا کر دینا تھا تو اس کے لیے نا میں نے تقریباً تین پہ ہو لیے سوچی اور تین پہ ہوئی میں نے اس میں گھیڑا اور ساتھ میں نے ڈال دی ہے چھوٹی الائچی اب اس کو بھون لیں گے ہم اچھے طریقے سے جب تر سوچی کے بھوننے کی سمیل نہ آنے لگ جی یعنی کہ خوش پو نہ آنے لگ جی اور سوچی کو اچھے طریقے سے میں نے بھون لیا تھا اب ایک سائیڈ پہ پانی کو میں نے کر لیا تھا پہلے اس میں میں نے ایک چھوٹکی ییلو فوڈ کلر ڈال دیا تھا اور جیسے سوچی کی اچھی سوچ پوانے لگی تھی میں نے وہ پانی ڈال دیا تھا سوچی میں اور اب میں نے چینی ڈالی ہے اور وہ میں نے آدھا کلو کے قریب ڈالی ہے اب اس کو کریں گے ہم اچھے سے میکس اور میں نے فلیم کو نیچے میڈیم پہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے بھی جائیں گے اور ساتھ ہینا میں اس میں ایک چھوٹکی کے برابر نمک کو بھی ڈال دوں گے آپ بھی ہلوے میں ایک چھوٹکی کے برابر نمک ڈال کے دیکھیں گے اس کا کتنا زبدس ٹیسٹ آئے گا اور جدکہ پانی اچھے سے خوشک ہو گیا اور سائیڈوں سے گھی نکلنا سٹارٹ ہو گیا اب بلکل لو فلیم پہ نا ڈھککن دے کر اس کو میں پانچ منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑوں گی تاکہ گھی اچھے طریقے سے نکل آئے اور یہ دیکھیں ہگامرا ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کو بھی میں نے چندہ چندہ کوئی نہیں کیا کہ میں نے اس کو بہر ٹیبل پر لاکر رکھ دیا کیونکہ میری اسپرنٹ کو جلدی تھی جانے کی تو مجھے کہہ رہے تھے بس فٹا فٹا آپ نا یہ کام سمٹ اور اس کو مجھے پیک کر دوں تاکہ میں چلا جاؤں تو اس کے لئے میں نے یہ گڑائی گھرم تھی تو اس کے نیچے میں نے کپڑا رکھ لیا تاکہ شیشہ نہ ٹوڑ جائے اور اب اس پہ میں نے گری بادام اور کشمش ٹال دی ہے اور اب اس کو مکس کروں گے اور پھر میں کر دوں گے اس کی پیکنگ میری اسپرنٹ بول رہے تھے کہ وہ لڑکے کافی دنوں سے لگے تھے کہ منجر صاحب ہمیں نہ آپ نان اور حلوہ کلائے ہیں ہمارا کافی دنوں سے دلگار رہا ہے اور پتہ میں نے پچھلے ایک دو دن میں آپ سے نیاز کی ویڈیو شیئر کی تھی تو نیاز ان کے لئے دینا میں بھول کے تھی بلکہ کچھ بچی بھی نہیں تھی ادھر میں نے باند دی تھی ساری تو اس دن سے ہی لڑکے سارے لگے ہیں کہ آپ نے نیاز بھی بنائی اور ہمیں نہیں کھلائی تو چلیں اب ہمیں نان حلوہ لائے ہیں تو میرے ہسپنڈ ایک دو دن سے مجھے بول رہے تھے تو میں نے وہ گندم وغیرہ بھی دو ہی پتہ پچھلے بلوگ میں میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھی گندم دھونے تو میں یہ پچھلے دو دن میں کافی تھک چکی تھی تو میں کہہ رہی تھی مجھ سے نہیں صبح صبح بنے گا تو آج میں نے کہا چلیں وہ کافی دن سے کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں ان کا کتنا دل کر رہے ہیں اور وہ بار بار بول رہے تھے کہ آپ نے ہمیں نیاز نہیں کھلائی تو چلیں ہمیں نان حلوہ بنا کر گھر سے لا کر دیں تو میں نے کہا چلیں آج ان کے لئے یہ بنا کر بھیج ہی دیتی ہوں اور اس پہ بھی ڈال دوں گے میں تھوڑے سے کشمش اور ڈرائی فروٹ اچھا یہ سوجی کا نا حلوہ میرے پچھوں کو بھی بڑا پسند ہے اور مجھے خود بڑا پسند ہے تو میری یہی کوشش تھی کہ چلیں میں چھوٹے بیٹے کے لئے تو ضرور رکھوں مگر پھر میرے ہسپنٹ نے بولا کہ نہیں آپ سارا ہی مجھے دو اور اگر اس کو کھانا ہوا تو آپ اور بنا لینا کیونکہ مجھے ادھر زیادہ لڑکے ہیں دکان پہ تو کام نہ پڑ جائے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ بھی ان کی بات صحیح ہے کیونکہ گھر سے جب کوئی چیز جائے تو وہ کام پڑ جائے تو پھر یہ تو اچھی بات نہیں ہے تو آدمیوں کے بھی انسیٹ والی بات ہے تو میں نے کہا چلیں سارا آپ لے جائیں پھر گھر میں اور بنا لیں گے اور حلبہ میں نے دھوڑوں گو میں ڈال دی ہے اور حلبہ یہ لے جائیں گے گھر سے اور نام یہ بول رہے تھے کہ چلیں میں رسے میں تو نور سے لے لوں گا تو اس کے لئے بھی میں نے رومال وغیرہ ان کو دے رہی ہیں میں نے کہا چلیں رسے میں بھی آپ کو کوئی ٹینشن ہو اور آم سے رومال میں لپیٹے اور لے جائیں تو لیں جی ہسپرنٹو حلوہ لے کر جا چکے ہیں شوپ پہ اور ادھر مجھے کرنا ہے صبح صبح دودھ بوائل کیونکہ آج کل گرمی ایسی ہے کہ دودھ فریج میں بھی بڑا خراب ہو جاتا ہے تو میں نے کہا چلیں اب صبح صبح اس کو بوائل کر کے پھر فریج میں رکھتی ہوں اور گیس ہماری نہیں تھی تو میں سلنڈر پر اس کو کر رہی ہوں بوائل اور بوائل میں دودھ کو ہمیشہ لو فلیم پر کرتی ہوں اور ادھر ناشتہ وغیرہ کرنے کے پر ظاہرہ باریاں آگئی ہیں سوائے کی اور ادھر بچوں کے بیٹ کی بیٹ شیٹ کا فیوری تھی گندی تو میں نے کہا اس کو کر لی یا جائے چینج تو یہ میں اس کو چینج کر رہی ہوں اب ساتھ ہی میں اس کے بیلوز بھی کر لوں گی چینج اور اپنی پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بیٹ شیٹوں میں سرانے کیسے کر کر کے رکھتی ہوں کہ بیٹ شیٹ کو جب میں تیعہ لگاتی ہونا تو اسی بیٹ شیٹ کے سرانے میں بیٹ شیٹ کے اندر رکھ کے پھر ہی بیٹ شیٹ کو تیعہ لگاتی پھر یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ اب مجھے آج ہی یہ فائدہ ہوا ہے کہ آرام سے میں نے جب یہ بیٹ شیٹ پکڑی ہے نا تو ساتھ ہی سرانے بھی تھے تو آرام سے میں نے سرانوں کے کور بھی پکڑی اور جلدی جلدی میں نے چڑھا لی ہیں ایک تو ٹائم کی بھی بچت ہو گئی اور ساتھ یہ کہ علماری میں بھی گند نہیں پڑا کیونکہ ڈھونڈنے میں علماری میں پھر گند تو پڑ جاتا ہے اور بیٹ شیٹ چینج کر لی دونوں کمروں کی اور ساتھ ہی چیزیں وغیرہ بھی ساری اٹھا لی ڈسٹنگ بھی میں نے کر لی اور اب باری آ چکی ہے جھاڑو کی اور جھاڑو لگانے کے بعد پھر کس کی باری ہوگی پھر ظاہر پوچے کی باری ہوگی کیونکہ سارا دن چل سو چل چل سو چل کام تو ختم ہونے کے نام ہی نہیں لیتے مگر چلیں شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے بچے دیئے ہیں فیملی ہے تو ظاہر ہے اللہ زندگی تندرستی دے ظاہر ہے گھر میں افراد ہوں گے تو کام تو کرنے ہی پڑیں گے مگر چلیں شکر الحمدللہ اللہ تندرستی دے سب کو کام کی تو کوئی بات نہیں ہوتی تندرستی ہو تو کام تو انسان جھٹ پٹ کر ہی لیتا ہے مسئلہ تب ہوتا ہے جب انسان کی طبیعت ساتھ نہ دے تو پھر کام کرنے کو بلکل دن نہیں کرتا مگر پھر بھی کرنے تو ہوتے ہی ہیں اور ادھر ہو رہا ہے دوپہر کا ٹائم اور میرا بٹ آ چکا ہے چھوٹا سکول سے اور بڑا بھی آنے والا ہے تو یہ فریز کی ہوئے میرے پاس شامی کباب پڑے تھے تو میں نے کہا چلیں فیلحال یہی ان کو دیے جائیں اگر کسی نے اس کا برگر بنانا ہوا تو بنا دوں گی ورنہ ان کے ساتھ ان کو میں روٹیاں بنا کر دوں گی اور ساتھ رائتا اور اب یہ کباب ہو چکے ہیں ریڈی فیلحال بچوں نے تو یہی کہے کہ ماما جیس کے ساتھ ہمیں روٹیاں بنا دے اور ساتھ ہی بنا دے رہتا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہو گیا اب میں اتاروں گی اور ساتھ ہی بنا لوں گی روٹیاں اور ادھر ہو رہا ہے اب تقریباً چار سے ساڑے چار کا ٹائم تو میں نے کہا چلیں رات کے کھانے کی کر لیں تیاری اور یہ میرے پاس ٹوماتر اور رد رکھ ہیں اور اللہ کی پناہ ہیں آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ آج کل ٹوماتر اور پیاس ہونے کے بہو ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے اب دکانتار سلاب کا بہنہ لگا رہے ہیں حالانکہ جو ادھر سلاب میں پھسے لوگ ہیں وہ ہی جانتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے ادھر تو ہم بلکل آسان سے آسانی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حضور مان میں رکھے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سلاب میں پھسے لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ان پر اپنا رحم فرمائے اور ان کو جلد جلد اس مسئبت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہاں ہم لوگ جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے اگر کوئی سہو دے سکتا ہے تو سہو دے اگر دو سو دے سکتا ہے تو دو سو دے اگر آپ کو آپ کے بچے کالیجز یا سکول وغیرہ میں جاتے ہیں تو ادھر جو کیمپ لگے ہوئے ہیں آپ اپنے بچوں کے ہاتھ سو روپیہ بیجیں پانسو بیجیں دو ہزار بیجیں جتنی آپ کی استطاعت ہے نا اس کے مطابق سلاب زدگان کی آپ مدد ضرور کریں کیونکہ کسی کی مدد کرنے سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے اور آج رات کے کھانے میں میں بنا رہی ہوں قدو کیونکہ قدو کی سبزی میرے ہسپنڈ کو بہت زیادہ پساند ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور ساتھ میں نے ڈالا ہے نمک اور ساتھ ہی تھوڑی ہلدیں ڈالوں گی اور اس کو پھر میں ویٹ پر لگا دوں گی پہلے مجھے قدو کو بوائل کرنا ہے ایک طرف قدو کو بوائل کریں گے دوسری طرف ہم گوشت کو بھول لیں گے اور قدو کو میں نے پریشر میں چڑھا دی ہے ایک اپ آئل کا ڈالا ہے اور اس کو میں لائٹ برون ہونے تک بھونوں گی اور پھر میں اس میں چکن کو ڈال دوں گی اور پیاس امرا لائٹ برون ہو چکا تھا اب میں نے اس میں چکن کو ڈال دیا اب چکن کو ہم تب تک پیاس اور آئل میں بھونیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور قدو اور گوشت اتنی مزے کی ریسپی ہے نا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے اگر آپ کے بچے نہیں بھی کھاتے نا تو آپ میری ریسپی کو فولو کرتے بنائیں گے نا تو آپ کو بچے ضرور اور یہ دکھیں چکن کا کلر ہو چکا ہے چینج اپ میں اس میں ٹومارٹر شامل کروں گی اور ساتھیں لسنہ ترک کا پیس شامل کروں گی اور ان کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد پھر میں سپائسیز ایٹ کر دوں گی یہ میرا نا تھوڑا سا کیمرہ ہیل رہا تھا کیونکہ میرے ساتھ نہیں تھا کوئی موبائل پکڑنے والا تو میں خود ہی بنا رہی ہوں تو پلیس تھوڑا سا اکنور کیجئے گا اور اب دیکھیں اس میں میں نے سرخ مرچ کا پورڈر ڈالا تھا اور جب قدو گوشت بناتی ہوں تو میں اس کو زیادہ کالے مرچ میں ہی بناتی ہوں تو میں نے سرخ مرچ کا پورڈر اس میں تقریباً ون ٹی سپون کے برابر ہی ڈالا تھا اور ساتھ میں نے ڈالی یہ حل دی خوشت دھنیا پورڈر ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور ادھر دیکھیں ہمارا قدو بھی گل چکے اور اس کو میں نے تقریباً دس سے بارہ منٹ سیٹھی لگوائی تھی اور پھر میں نے اس کو اتارا ہے کیونکہ قدو جتنا میش ہوگا اتنا ہی یہ مزے کا بنے گا اور اور اس کے ساتھ پھر میں نے بنا لیے تھے براؤن چاول تو کیا کمال کا ہی ٹیسٹ آیا تھا رات کے کھانے میں اور ادھر دیکھیں چکن بھی مرچہ سے بن چکا تھا اور قدو بھی ہمارا گل چکا ہے اب دونوں چیزوں کو میں نے کر لیا ہے مکس اور مکس کہتے ہیں کے بعد اس کو بلکل لو فلیم پکنے کے لئے چھوڑوں گی کیونکہ اس میں اتنے ببل بنتے ہیں تھی تو میں نے کہا چلے ساتھ جامی شریع بنا کر خود بھی پیلوں اور بچوں کو بھی دے دوں کیونکہ گھر میں کافی زیادہ تو ایک آدھی دفعہ میں ایسا کوئی نہ کوئی ٹرنک بنا کر خود بھی پیتی اور بچوں کو بھی دے دیتی ہوں اور ادھر دیکھیں قدو کا پانی ہو چکا ہے سارا خوش اور آئل نکل چکا ہے قدو گوشت مرا ہو چکا ہے ریڈی اور اب ونٹے بچوں بھر کر میں اس میں کالی مرچ کا پورڈر ڈالوں گی اور یہ کالی مرچیں میں نے گھر میں ہی پیسی ان کا کلر آپ دیکھیں اور جو آپ بزار سے پیسی بھی لاتی ہیں ان کا کلر دیکھا کریں کیونکہ قدو کالی مرچ میں زیادہ اچھا بنتے اس وجہ سے میں اس میں کالی مرچوں کا زیادہ استعمال کیا ہے اور آپ کریں گے ان کو میکس اور آپ نے جب قدو گوشت بنانا ہونا تو میرے طریقے سے بنائیے کر مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیے گا کیا آپ کا قدو کو کیسا بنا اور کیا آپ کے بچوں کو اور آپ کے ہسپرنٹ کو پسند آیا تو کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نوٹیفیکیشن پہنچے گی تو ظاہر ہے آپ کو اچھے ویلوگ دیکھنے کو بینے گئے نیکس ویڈیو کیلئے دیکھ